جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو عمران خان صاحب کو عمومن عادت ہے اس طرح کے وہ کوئی اس طرح کی بات ضرور کرتے ہیں جس سے وہ یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں کہ شاید جو عمران خان صاحب کی جو نیگوسییشن سکلز ہیں جو ان کی ڈپلومیٹک سکلز ہیں یا جو ان کی جو ایک پاور ہوتی ہے کمولیٹف پاور وہ اس وقت پاکستان کی سٹیٹ کے جو پرائی منیسٹر ہے گورنمنٹ کے پرائی منیسٹر ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کچھ انہو نہ کر سکتا ہوں مثال کے طور پر انہوں نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن کو انٹریو دیتے ہوئے یہ شرشری چھوڑ دی وہاں پہ جناب کہ جناب پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ چین اور امریکہ کو ہم قریب لے کے ہیں اور کولڈ وار جیچی سورتحال نہ ہو کیونکہ زیادی بات ہے پاکستان کو اپنی جان کے لالے پڑ جانے ہیں کہ ہم نے بیلنسنگ ایکٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ پاکستان ایک ہی چیز کر رہا ہے اور جو کہ میرا خیال ہے بری چیز بھی نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح بیلنسنگ ایکٹ کیا جائے جس میں نکام ہو رہے ہیں بکوز ہمارے پاس چوائسز بڑی کام ہیں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کی لائک سیچویشن ہے اور ہم اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں وہ ان کو قریب لانا چاہتے ہیں اچھا بندہ پہلا ہے پوچھے سارے کہ امریکی صدر دی تو انہوں کال نہیں آتی ٹھیک ہے اب وہ طالبان والے جو ہیں وہ ان کا جو دل کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بلاخر ہم نے یہ کہہ دی ہے کہ جناب افغانستان کے سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونی بند ہم خموش تھے ہم اتنے خموش تھے کہ آپ کی سوچ ہے جب ہمارے لوگوں کی ہمارے فوجی جوانوں کی جانے گئیں تو یہ بھی ہم نے بڑی ہلکی سٹیٹمنٹ دی ہے میں کہتا ہوں سخت سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی میرا تو ویجن میرا کیا ہونے جناب میں تو ایک چھوٹا سینلسٹ ہوں میرا تو ویو یہ ہے کہ جناب پاکستان کو ایک ٹف لین لین لینی چاہیے افغانستان پر اچھا اب چین کی طرف یہ ہے کہ چین اور امریکہ کو ہم کہہ رہے ہیں اچھا عمران خان صاحب ڈومیسٹکلی عمران خان صاحب پولرائزیشن کے بادشاہ ہیں عمران خان صاحب کسی کے قریب نہیں بیٹھتے عمران خان صاحب کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کسی سے ڈائیلوگ پہ جکین نہیں رکھتے عمران خان صاحب کی اپنے اپوزیشن لیڈر سے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ نہیں ملے اپنے ملک کے اپوزیشن لیڈر سے آپ چلے ہیں واشنگٹن اور بیجنگ کے معاملات ٹھیک کرانے اس سے پہلے جو ہمیں غلط فہمی تھی وہ کیا تھی جی ہم سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرانا چاہتے ہیں پائن میری یہ گل سنو اچھا جب بھی انہوں نے یہ کہا اچھا پتہ نہیں کیوں پاکستان کو یہ غلط فہمی رہتی ہے پہلے ہم نے کہا جناب کے نواز شریف صاحب تھے وہ کہہ رہے ہم سعودی عرب اور ایران کو قریب لے کے آنا چاہتے ہیں اب عمران خان صاحب نے بھی ایک چکر لالیا ہے ریاد اور تہران کا جب یہ وزیراعظم بنے نئے نئے اچھا وہ پھر ہم جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیم ہے کہ ہم پچاس ساٹھ سالہ ستر سالہ ہسٹری سے باہر نہیں نکل وہ کیا جناب کہ جناب وہ ہنری کسنجر صاحب تھے اس وقت پاکستان اور امریکہ نے پاکستان نے بڑی مدد کی چین اور امریکہ اور بھائی اس وقت چین اور امریکہ کے اتنے آپس میں چینلز کھول چکے ہیں کہ ہماری ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے خان صاحب آپ بلکل ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے خوف سے کہہ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان امریکہ قریب آئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہر روز روز ہماری کہیں کہ ہم سے چھیڑ چھاڑ ہونی ہے امریکہ نے ہمیں کوئی ڈمانڈ دے دی نہیں ہے چین نے ہمیں کوئی ڈمانڈ دے دی نہیں ہے اگلے دن نیٹ پرائز صاحب جو کہہ رہے تھے یہاں پہ سٹیٹ اپارٹمنٹ کے پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو پارز ہیں ان کو چین اور امریکہ کے درمیان چوز نہ کرنا پڑے but this is not a reality وہ تو ڈپلوماتک سٹیٹمنٹ ہے زاری بات آپ وہ ہیں ہی وہ اپنے سٹیٹ اپارٹمنٹ میں بیٹے ہوئے آپ دیکھ لیں کیا روشیہ کے معاملے میں وہ دنیا کو دو رائے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں روشیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا روشیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم کیوں اپنے آپ کو اپنی نیشنل پار کو اوبر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا تو ہو کہ ہمیں رول دیا گیا ہو اب جب امریکہ صاحب سعودی عرب گئے پہلی دفعہ جب میرا خیال ہے دوسری دفعہ تو انہوں نے محمد بن سلمان سے بات کی انہوں نے کہا ہوں کہ سلمان دیکھو کیونکہ یہ امریکہ صاحب کا سٹائل ہے سلمان دیکھو میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہوں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں ہمیں وہاں سے ہماری ساری کاروبار بن پڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کس کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں چین کے امریکہ کے ساتھ پرابلم ہے ایران کے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ پرابلم ہے ٹھیک ہے جناب افغانستان میں پرابلم ہی پرابلم ہے ادھر افغانستان آجا انڈیا آجاتا ہے انڈیا جنال تو کوئی چھا سیدھی ہے ہی نہیں سو مطلب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو گرے ہوئے ہیں مسائل میں اس خطے میں رہنے کا ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے کا فائدہ نہیں ہے اس وقت کی جو پوزیشن ہے ہماری آپ افغانستان کو تو ہویا نہ ہویا ایک چیز ہے کیونکہ وہ ہوا بھی ہو تو وہ ایک لیابیلیٹی ہے اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی ایران یعنیوں کے اتنے ریجنل سٹیکس ہیں کہ وہ تو ہم تو اس خاتے میں بھی نہیں کہیں آتے انڈیا جو ہے وہ آج کل تو وہ آپ کو پتا ہے وہی ٹاف لائن لے رہا ہے پاکستان پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی یہ ہمارے وزیراعظم یہ جن کو چا چڑھا اتر روز کہتے ہیں آو بات کریں آو انڈیا چلیں آو اے کریں وہ کریں وہ کریں وہ کرتے ہیں انہیں نکال کرنی اچھا سلمان صاحب کے پیار انہیں کہا آگا سلمان صاحب میں جاتا ہوں ایران تو میں کچھ کوشش کرتا ہوں بیک چینل آپ کو قریب لانے کی اور نے کہا جی ٹھیک ہے اب زیاری بات ہے ایک بندہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان سے یہ تو نہیں کہنا ہوگا کہ مسٹر پرائم منسٹر نہیں اس طرح نہیں ہم کر لیں گے چلو ٹھیک ہے کرٹسی میں کہہ دیا وہ ایران آگے وہاں سے اڑ گے تہران والوں سے بات کیا چاہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ خود ہی اپنی سرمسیز آفر کر رہے ہیں یا تو ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب اور ایراک کے درمیان بات سعودی عرب اور ایران کے درمیان ڈائلاؤگ ہو رہا ہے ایراک فسیلیڈیٹ کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے بھائی وہ ایرانیوں کا بھی ایراک کے اوپر ٹرس تھا اور سعودیز کے اوپر بھی ایراک کو ٹرس تھا کہ وہ نے جتنا وہ پیسہ گیا تھا پوسٹ صدام سارا لگایا تو ان کو وہ پتا تھا ہی ہماری بڑی کریں گے اور پھر ایراب ریجنل بارڈر ہے یہ وہ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جب کولڈ وار میں ہم نے چائنہ اور امریکہ کو قریب کرنے کوشش کی تب تو رہے کہ نیشن بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تب تو امریکہ چائنہ کے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور اس وقت چائنہ کچھ بھی نہیں تھا چائنہ کو گریٹ پار تو نہیں تھی اس وقت چائنہ کی اکانومی اس طرح کی نہیں تھی لیکن چائنہ کا یہ تھا کہ چائنہ ایک بڑی طاقت تھی ایک سیبلیزیشنل سٹیٹ شروع سے رہی ہے دی ہیڈ ڈیٹ پاور اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اگر اکنومی کلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹرسٹ می نہ ہمیں امریکہ ٹھیک کر سکتا ہے نہ ہمیں چین ٹھیک کر سکتا ہے جب تک ہم خود نہ ہونا چاہے کیونکہ ہم خود نہیں ہونا چاہتے اتنی بڑی سی پیک کی اپورچونٹی ہے مجھے بتائیں نا کتنی مین پار تیار ہوئی ہے کتنی ورک فورس ہے میں سکل لیبر کی بات کر رہا ہوں صرف لوگوں کا موجود ہونا اور یہ کہنا کہ جناب اس کی وجہ جو ہے کہ وہ ہمارے ہم چائنہ کے ساتھ تلقات بڑے اچھے ہیں سی پیک آگیا ہے معاملات ایسے ہوگئے معاملات ایسے ہوگئے اس سے فرق نہیں جناب پڑھتا فرق کس طرح پڑھتا ہے کہ آپ بتائیں نا کہ سی پیک کے آنے کے بعد ہمارے یہاں پہ کتنی سکل لیبر ہے کتنی بچے جو ہیں وہ اس کابل ہو گئے ہیں کہ وہ ہائی ٹیک کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں ہم ان کو چائنیوں سے ٹرین کر رہے ہیں کہ میڈلیسٹ بیش سکتے ہیں کہ نہیں پائیں ہمیں تو میڈلیسٹ میں بڑی خپت ہے میڈلیسٹ پاکستانیوں کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ماجرہ چاہتا ہوں وہاں پہ سکل لیبر آ گئی ہے میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں میرا جدہ میں ائرپورٹ پہ کچھ جل کے لیے رکھنا تھا وہاں پہ مسافر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے کسی خوش ہے میں نے کہا پائیں تو اس نے کہا جو میں پاکستان سے ہوں پہلے آئی تھیں وہ نیوی میں یہ کہاں رہا یا کچھ کسی سیکیورٹی ادارے میں رہا تو کہتا ہے میں یہاں آگیا ہوں اب یہاں میں کہتا ہے میری بڑی اچھی نوکری اس نے مجھے خود کا اس نے کہا آج اگر یہ مجھے سعودی یہاں سے نکال دیں تو میرے پاس پاکستان میں اس لیول کی جاب نہیں ہے کیونکہ ہم وہ سروسیسی آفر ہی نہیں کرتے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس طرح کا ہوں میں اس کے حصے میں بھی ہوں اور سو اینڈ سو سو پرابلم یہ ہے اور اس نے کہا کہ بہت تیزی سے پاکستانیوں کو فارق کیا جا رہا ہے ہاں نئی جاب بھی دی جا رہی ہیں لیکن سکل لیبر کو سو ہمیں سی پیک کا فائدہ تب تھا اب ہم اس کو استعمال کرتے اپنے پرپوس اس کے لیے اپنی ڈیوز کو ٹرین کرتے ہیں نہ کہ ہم سارے نعرے مارتے رہتے سکی سی پیک کا زیادہ فائدہ سیاسی ہے اور جو دوسرا اکنومیکلی ٹیکنیکلی جو سکل لیبر تیار کرنے میں وہ کام ہے اچھا ہم جدر جاتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں اپنی سروسیس آفر کرے اب امریکنز کو کیا ہمارے سے ضرورت ہے یہ کہنے کہ ہمارے تو امریکیاں اپنی راستے بند پڑے ہوئے ہیں بائیڈن صاحب کی کال جو ہے وہ کیوں سے کہتے ہیں نہیں جا رہی مجھے بہت سارے دوست میرے وہ یوٹیوب کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھی ماں صاحب امریکہ گئے اور جناب بائیڈن صاحب کی کال تو مران خان صاحب اکراہ دیں میں نے کہا جی میری کیا مجال ہے میں تو یہاں پہ اپنے کوئی ذاتی کام میں کوئی چھوٹی موٹی کانفرنسیں تھی ادھر ادھر کوئی ایک دار ٹاک شاک تھی تو وہ کرنے آئے ہوں مجھے زاری بات ہے میرا انجیزوں سے کیا لینا دینا لیکن the point here is کہ یہ ہماری تو اپنی line disconnected بیجنگ میں امران خان صاحب گئے تھے اپنے رابطے بڑھانے وہ جو امران خان صاحب نے 2018 میں جو میجر سی پیک ریو کا ہوا تھا اور بی آرہی کا ریو کا تھا اس کے حساب سے دوسرے لفظوں میں تو کہیں نا سوری سوری کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ کہ پائے نا ساؤں گلتی کار کی ٹوڑا اور سی پیک روک تھا پروڑیکٹ روک دیا اس کو ریویو کرنا ہم نے تھا تو وہ ہم نے کر دیا وہ اس کی اماظر چاہتے ہیں وہ اہندہ ایسا نہیں ہوگا آپ اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھیں وہ تھی مران خان صاحب وہ باتیں وہاں کرنے گئے ہوئے تھے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ نعرے مار رہے ہیں کہ بلے بلے ہوگی مران خان صاحب سی پیک کا بڑا زبردست وزر تھا اور یہاں پہ ہمارے میڈیا نے تو یہ بھی دیکھیں اپنی سٹیٹ کی اپنی گورنمنٹ کی تاریف کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کو بک اپ کرنا چاہیے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ بھی کوئی بندہ ہوگا جو اپنی ریاست اور ارداروں کے ساتھ نہ کھڑا ہو کوئی بھی ہو ریاست کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اے نہیں کہ تسی چبلہ میں مارا جاکھو نہیں ہم آپ کے ساتھ ہے اگر آپ پین پوائنٹ نہیں کرے گی تو کلیکشن کیسی ہوگی ہمارے ملک میں تو اپوزیشن اور حکومت تو ملی ہوئی ہے اپوزیشن نے جب حکومت نے بل پاس کرانے ہوتے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور بعد میں ایک ٹائم آتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چپ کر کے جب بل پاس کرانے کا دن آتا ہے بجائز کی کہ روکیں وہ پارلیمنٹس ہی غائب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں نمبر ہونے کے باوجود بائیکارٹ کر دیتے ہیں خموش ہو جاتے ہیں یہ سارا مکمک ہوا لکھاتا ہے سو عوام کو لوگوں کو پڑھ لکھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے بات کرنی چاہیے موبلائز کرنا چاہیے لوگوں کو کٹھا کرنا چاہیے ایک اچھی کنسٹرکٹو ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ڈسکشن ڈیبیٹ کرنی چاہیے صرف جو ہے نا وہ زندہ بات زندہ بات کے نعرینے لگنے چاہیے ہمیشہ ہر بندے کے اوپر مجھے بھی کرنی چاہیے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں میں تو یہاں کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اچھ کہا دیتا ہوں میرے یوٹیوب کے کمنٹ کے نیچے لوگوں نے اتنی زیادہ باتیں کی ہوتی ہیں کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے کوئی سجیسٹنز دے رہا ہوتا ہے ہر چیز کو پڑھ کے تو میں اسے سیکھنے کچھ کرتا ہوں کہ ہاں اس میں کیا اس ہے جو میں کر سکتا ہوں اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ گالت بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم میں نے کئی دفعہ محسوس کیا میں نے بات غلط کیا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے وہ بھی کوئی انسانوں کا جو کہے گا نہیں میں ٹھیک ہوں سو امران خان صاحب کو ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہے آپ کی چین کے ساتھ تو آپ خود معاملہ ٹھیک کرنے گئے ہو ہیں امریکہ کیا کو کال نہیں آئی افغانستان والے آئے روز آپ کو وہاں پہ دہشتگر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یون کی طرف سے یون نے جو ہے وہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ دہشتگر جماعتیں جو ہیں وہ اپریٹ کر رہی ہیں اور بڑی زیادہ اپریٹ کر رہی ہیں ہمیں اس سے پہلے کہ ہم افغانیوں کو کہیں کہ چلو اور تڑی انٹرنیشنل کیمیلٹی کے ساتھ ڈائلوگ کرائے ہم نے اوائیسی کی کانفرنس بلائی تھی نا آپ امریکہ اور چین کو چلے ہیں وہ اوائیسی کی کانفرنس میں بتائیں کیا ہوا تھا اوائیسی کی کانفرنس میں کتنا پیسہ آیا تھا ہمارے کہنے پہ افغانستان کو کتنی لوگوں نے ہمینیٹریان اسسٹنس پہ بات کی تھی یہ ساری باتیں جو ہیں دنیا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے اس وقت جب پاکستان اور امریکہ جب افغانستان کے لیے پیسہ آتا تھا تب امریکہ کی سپورٹ تھی پیچھے جناب امریکنز کہتے تھے کہ افغانستان کو فرنڈز آف افغانستان اور پتہ نہیں کون کون سی جیپین میں ادھر ادھر سپورٹ ہوتی تھی لوگ پیسہ ڈالتے تھے امریکنز کہتے تھے آج نہ امریکن کہتے ہیں نہ سعودیز کہتے ہیں پاکستان یہ کہنے بھی کس میں پیسہ ڈالنے کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہم اپنے لیے بھی لیدہ مانگ رہے ہوتے ہیں افغانیوں کے لیے لیدہ مانگ رہے ہوتے ہیں اب تو ہمارا نیا مزاق بن گیا کہ جناب یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان اپنے لیے لیدہ مانگ رہے ہیں افغانیوں کے لیے so the point here is کہ ہمیں اپنی جو چیزیں وہ ٹھیک کرنی ہے اور ان چیزوں میں ہمیں اس چیز سے باہر نکلیں ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو نا بڑا ہوا میں رکھا ہے کہ جیسے مسلم امہ کے ہم ہی ٹھیکے دار ہیں مسلم امہ ہمارے بغیر گر جائے گی مسلم امہ میں جتنی پھوک ہے وہ ہماری طرف سے ہے یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں this is wrong یہ بڑی غلط assessment ہے ہماری جو امہ کے بارے میں یا لوگوں کی ہمارے بارے میں یا ہمیں اپنی capacity کے بارے میں we must understand کہ yes ہمیں یہ کام کرنا ہے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں لیکن پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر لو پہلے اپنی power تو بڑھا لو یار اپنے اپنے معاملات تو ٹھیک سیدھے کر لو بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات سیدھے رہوں اور اگلے ملکوں کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آئے میں آپ کی صلحہ کرا لو میرے ایک دوست ہوتا تھا وہ ہر دوست جو لڑے تو کہتا تھا ہوتا 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 اپنے بھی اس کے معاملات سب سے خراب رہتے تھے تو یہ جو چیزیں میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو زیب نہیں دیتی عمران خان صاحب جس کام کے لئے گئے تھے وہ one part agenda تھا اپنے معاملات ٹھیک ہے نہیں وہ ہوئے کہ نہیں state of the union state of pax and china relations ہمیں بتائیں یہ sweeter than honey and deeper than ocean and higher than emilies اس سے اگلی بھی یار ہمیں کہہ نہیں سنائے کوئی ہم تنگ آگئے ہیں کہ اندر سے پھر دائیں بائیں سے پتا چلتا ہے کیا اور ہے ایک ہی طرح کی statement ہے آپ پچھلے پاکستان کی جتنے بزرائی آزم کی پچاس تیس سال کی بیس سال کی statement ہے نے کہا ایک جیسے statements ہوتی ہیں کوئی نئی کہانی سنو یار ہمیں پتا چلے پاکستان چائنا کہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم سے کیا complain کر رہے ہیں thanks to media بہت سارے مارے دوست ہیں جو میڈیا میں اچھا لکھتے ہیں اچھا report کرتے ہیں ورنہ حکومت تو کوئی بھی حکومت پتا نہ لگنے دے جب یہ opposition میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہو جب حکومت میں جاتے ہیں تو سب کچھ پتا لو تو this is very unfair عمران خان صاحب کو اپنی پار کو دیکھ کے اپنی capacity کو دیکھ کے اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ ایران سعودی عرب میں آپ نے کیا کیا تھا ابھی امریکہ چین میں آپ قرار ہیں آپ کو کس نے رول ادا کرنے کو کار لیکن کیونکہ زائدہ رہے ہیں جتنے بھی foreign policy statement دیتے ہیں وہ domestic audience کے لیے دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے پاکستان کی بڑی داکت ہے جناب پاکستان دیکھو امریکہ چین کے تلکات ہی خان نے بات کر دی ہے میں نے ایسی طرح کہ جسے ہمارے ہوئے میں کہتے ہیں اس سے لوگوں میں باتیں سنی ہیں i just can't explain کہ کتنی لوگ they behave so naive when امران خان talks something وہ اسے کرتے ہیں جو ہاتھ ہے جو ہوتے ہیں کیونکہ جہالت ہے غربت ہے لوگوں کو پتے ہی نہیں ہے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کہہ رہے ہیں یہ ساتھ سچ ہے کیونکہ یہ this is something which is very important to understand کہ one must go جو ہمارا اجندہ ہے نہ کہ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہلے کی